موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انسائٹ اور میں ہوں آپ کا حوث سید مضمیل آپ سے کچھ دیر پہلے آپ نے تحریک انصاف کے چیرمندان خان صاحب کو سنا اور بڑی جارہانہ تقریر ان کی جانب سے کی گئی اور کہا گیا کہ جتنے الزامات فورن فنڈنگ کے تحریک انصاف پر لگائے گئے ہیں وہ سابق سکیم ہے اور دوبارہ سے جو سنگین الزام الیکشن کمیشن پر لگائے جا رہے تھے عمران خان صاحب نے ایک مرتبہ پھر سے ان کو ریپیٹ کیا اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ نون لیگ کی اور الیکشن کمیشن کی یہ سازش ہے کہ ہمارے خلاف جو فورن فنڈنگ جس کو ٹیک کیا جا رہا ہے کہ یہ فورن فنڈنگ ہے وہ دراصل بیرون ملک پاکستانیوں کے بھیجے ہوئے پیسے تھے جس کو فورن فنڈنگ کے زمرے میں ڈالا گیا یہ بھی کہا کہ جو لیگل کمپنیز ہوا کرتی ہیں اور اس میں کوئی اللیگیلٹی نہیں ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ ساٹھ فیصد کیبنٹ جو فیل وقت حکومت پاکستان میں ہے اس کی بیل کے اوپر ہے حمزہ شہباز پر بھی انہوں نے شدید تنقید کی اس موقع پر اور پیڈیم کی جماعتوں پر تو دوبارہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان کی جانب سے ایک ڈنائل ہے کہ یہ کیسز جو بنائے گئے ہیں یہ تمام تمام جو کیسز ہیں یہ پولیٹیکل انجینرنگ کا نتیجہ ہے اور تحریک انصاف کو دوار سے لگایا جا رہا ہے اس کے علاوہ اگر آج کی ہم ڈیولپمنٹس کی ہم بات کر لیں تو پی ٹی آئی سے مائنس ون کرنے کی بازگشت بھی سنائی دیتی ہے اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کے باہر آج اعتجاج کے لیے تحریک انصاف کی جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ پہنچتی ہے اور ایک میمورینڈم اور چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو تھمایا جاتا ہے جس میں مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جو الیکشن کمیشن کے چیئرمن ہیں وہ فل فور استیفہ دیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی وہ بھی تھا کہ الیکشن کمیشن نے جو اب تک جو پروسیڈنگز کی ہیں وہ ساری انٹی پی ٹی آئی ہیں اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ماہر قانون ہے راجہ عامر عباس صاحب ان سے بات کریں گے عامر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کے لیے یہ بتائیے گا کہ جو فورن فنڈنگ کا کیس ہے فورن ایڈڈ پارٹی کی ڈیفینیشن ہی بڑی کمپلیکس ہے اس میں پیچیدگی اتنی ہے کہ کوئی اس کو پروہیبیٹڈ فنڈنگ کہہ رہا ہے کوئی فورن فنڈنگ کہہ رہا ہے تو قانون اس پر کیا کہتا ہے اور تحریک انصاف کتنی مشکل میں آئیس وقت اس تمام طرف فائنڈنگ کے بعد جو الیکشن کمیشن نے ریسنٹلی کی ہے دیکھئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فیصلہ آنے کے بعد میڈیا پہ آپ کو اور ہم کو اس کو کم اس کم فورن فنڈنگ کا کیس نہیں کہنا چاہیے یہ قطن فورن فنڈنگ کا کیس نہیں یہی فیصلے میں لکھا ہوا ہے اور یہ پروہیبیٹڈ فنڈنگ کا کیس ہے آسان جو بار میں ایسے ہے کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو کسی بھی انڈیویجول سے کسی شخص سے اپنی پارٹی کے لیے ڈونیشن یا چلدہ یا کوئی فنڈ اکٹھا کرنے کی اجازت قانون نے دی ہوئی ہے لیکن اسی قانون میں لکھا ہے کہ آپ کسی ملٹی نیشنل سے یا پاکستان میں کوئی جو کمپنیز سی سی پی سے ریجسٹر ہیں ان سے فنڈنگ یا کنٹیویشن یا ڈونیشن نہیں لے سکیں گے اور اگر بعد میں آتا ہے تو یہ جو فنڈنگ ہوگی یا یہ کنٹیویشن یا ڈونیشن اس کو پروہیپٹ کر دیا ہے اس کو ممنوع قرار دے دیا ہے ہمارے قانون نے اور اگر ایسی کوئی فنڈنگ آنا ہوتی ہے تو اس کو پروہیپٹیڈ فنڈنگ کہا جائے گا اور وہ پروہیپٹیڈ فنڈنگ کے زندے میں آئے گی اور جب پروہیپٹیڈ فنڈنگ نکل آتی ہے تو پھر قانون میں جو الیکشن کا ہے جس کو پولیٹیکل پارٹیز آرڈر ٹو تھاؤزن ٹو کہتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شو کاؤس دیا جائے گا اس پارٹی کو اور اس سے پوچھا جائے گا کہ کیوں نہ یہ فنڈز ہم باقی سرکار ضبط کر دیا جائے تو اس کیس میں بھی الیکشن کمیشن نے پروہیپٹیڈ فنڈز کے بارے میں بات کی اور کہا کہ کچھ انٹریز پروہیپٹیڈ فنڈ کی مد میں آتی ہیں اور اسی تناظر میں انہوں نے پی ٹی آئی کو ایک شو کاؤس بھی آپ کے علمے ہوگا کہ جاری کر دیا جائے تو آمیر عباس صاحب کچھ لوگوں کی تنقید یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن نے اس فیصلے کے اندر اگر فارن فنڈنگ کا جو ڈیکلیریشن ہے کہ فارن فنڈنگ اس کیس میں ہوئی ہے اگر وہ نہیں ڈیکلیر کیا کہ تحریک انصاف گلٹی ہے فارن فنڈنگ میں تو اس سے پی ٹی آئی کے لیے ایک گیو اوئے ہے کہ وہ نکل سکتے ہیں ایک اندرونی راستے سے کہ یہاں پر ان کے اوپر ڈیزلوشن آف پارٹی نہیں ہو سکتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ پروہیپٹیڈ فنڈنگ کے تھروں پارٹی ڈیزولو ہو سکتی ہے یا تاہیات نا اہلی بات سے بعد میں کورٹ سے کروائی جا سکتی ہے یا طریقہ انصاف نے اوائیڈ کر دیا ان مسائل کو دیکھئے جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے اس نے صاحب کہہ دیا ہے کہ یہ فارن فنڈنگ کا کیس نہیں ایک سپلین کے لیے پروہیپٹیڈ فنڈ تو میں نے آپ کو کہہ دیا کیا ہوتا ہے فارن فنڈنگ جو قانون میں ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی بیرونی حکومت سے یا بیرونی ملک کی کسی پولیٹیکل پارٹی سے اگر کوئی فنڈنگ آتی ہے اور وہ فنڈنگ پارٹی استعمال کرتی ہے یا اگر وہ پارٹی ملک کی سوبرینٹی یا انٹیگریٹی کے خلاف کام کر رہی ہے تو یہ دو کنڈیشنز ہیں کہ جس صورتحال میں پارٹی کو بین کیا جا سکتا ہے تو عامر عباس صاحب جو یو اے ای کے سٹیٹ منسٹر کی طرف سے دو ملین ڈالر ابراج گروپ کو جاتے ہیں اور وہاں سے تحریک انصاف کو ملتے ہیں اس میں کسی سٹیٹ کی انوالمنٹ کا کوئی پروف نہیں ہو سکتا آپ کے نزدیک دیکھئے قتم نہیں ہو سکتا اگر مجھے کوئی شخص کہیں سے بھی کوئی فنڈنگ کرتا ہے تو اگر آگے میں کسی کو چندہ دے رہا ہوں تو اس کے علم میں کبھی یہ نہیں ہوگا نہ وہ اس کی انویسٹیگیشن کر سکتا ہے کہ مجھے یہ فنڈ کہاں سے ملا کیا میں نے سمیگلنگ سے وہ پیسہ کمایا یا میں نے وہ پیسہ مجھے کسی فورنڈ کنٹری نے دیا وہ میں ذاتی حیثیت میں اگر کسی پارٹی کو دیتا ہوں تو یہ کسی بھی طریقے سے اس زمبرے میں نہیں آتا نہ ہی الیکشن کمیشن نے جس میں کوئی ایسا ہوئی آمیر عواز صاحب ہمارے ساتھ موجود رہی ہے بیرستر آمیر حسن صاحب پیپلز پارٹی کے رینما ہے انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے بیرستر صاحب آپ بتائیے گا پیپلز پارٹی یا پھر پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں وہ اس سارے فیصلے کو اس طرح سے دیکھ رہی ہیں کہ تحریک انصاف کا جو کریئر ہے وہ ختم ہو چکا ہے یا اتنے سنگین الزام لگ چکے ہیں کہ اس سے اب نکلنا تحریک انصاف کے لیے ممکن نہیں ہے آپ کیا کہیں گے اس پر یہ الزام لگانا تو افسوسناک نہیں ہے کہ آپ ان کے اوپر فوراں کنسپیریسی کرنے کا یا سی پیک کے خلاف سازش کرنے کے الزامات لگا رہے ہیں آپ یہی تنقید تحریک انصاف پر کرتے ہیں جب وہ بیرونی سازش کا بیانیاں لے کر آتے ہیں اب آپ بھی وہی بیانیاں لے کر میدان میں آگئے ہیں بہت شکریہ جی کوئی الزام نہیں لگایا کوئی بیانیاں لے کر نہیں آئے ہیں عمران خان کے فاؤنڈر میمبر ہیں وہ ایک مقدمہ آٹھ سال ساتھ پاکستان میں انہوں نے اس سے دڑا ہے اور اس سے ثابت کیا ہے اب یہ گھر کے بھیتی ہیں جنہوں نے لنکا ڈھائی ہے نہ تو کوئی اپوزیشن گئی ہے جب یہ حکومت میں تھے اور نہ آج کی حکومت ان کے اخلاف گئی اور سارے ثبوت جو دیئے گئے ہیں اگر سٹیٹ بینک کے سارے معاملات آئے ہیں فگرز آئی ہے تو اس وقت عمران خان کی حکومت تھی اگر کوئی سکریٹنی کمیٹی بنی ہے تو وہ بھی عمران خان کی حکومت تھی اور اگر کسی الیکشن کمیشنر نے فیصلہ سنایا ہے تو وہ بھی عمران خان کے نومی نہیں ہیں اور عمران خان کے پریزیڈنٹ کے نہیں نہیں عمران خان صاحب کا پوائنٹ آ گیا ہے کل ایک پروگرام میں وہ گفتگو کر رہے تھے انہوں نے اس میں کہا کہ میں نے چیف الیکشن کمیشنر کو نہیں لگایا مجھے کسی نے کہا اور پھر لگا دیا گیا مجھے گارنٹی دی گئی کہ یہ نیوٹرل ایکٹ کریں گے لیکن نیوٹریلٹی انہوں نے برقرار نہیں رکھی انہوں نے ڈینائے کر دیا ہے کہ یہ چیف الیکشن کمیشنر ہمارا لگایا ہوا تھا آپ کو ویسے میں دعات دوں گا کہ آپ نے لطیفہ بڑے سیریس طریقے سے سنایا ہے خود بہن بندر سے ہستے ہوں گے تو اب بس اتنا ہی کافی ہے جو آپ نے سنا دیا تو اس کے بعد مجھے کہنے کیا ضرورت ہے دیکھیں یہ آئینی ہوتے ہوتے ہیں ہوشو آواز سے یہی تو ہم کہتے ہیں کہ عمران خان نہ خود آیا اور نہ یہ لائیا گیا یہ جس طرح جو تماشا لگا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں یہی پاکستان کے اندر بربادی ہوئی تھی لیکن میں واپس آتا ہوں اپنی بات کی طرف یہ الزامات ہم نے نہیں لگائے اور یہ الزامات ثابت ہوں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے اور پورے پروف کے ساتھ اب وفاقی حکومت کچھ نہیں کرنے جاری پولیٹیکل پارٹیز کچھ نہیں کرنے جاری سپریم کورٹ میں ریفرنس بھیجنا ضرورت ہے اور سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ تین رکنی بینچ جو بڑا ہی شہرہ احفاق ہے کہ وہ ابھی بنتا بھی نہیں اور فیصلہ سب کو پتا چل جاتا ہے کیا آئے گا وہ اس دفعہ نہیں بیٹھے گا اگر وہ نہیں بیٹھے گا تو فیصلہ پھر جو آئے گا وہ عمران خان کے سیاسی کیریئر کے لیے اور پی ٹی آئی کے سیاسی کیریئر کے لیے لیکن عامل صاحب یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کیونکہ مجھے جہاں تک یاد ہے کہ ایک دور میں بین ازیر بھٹو صاحبہ نواز شریف پر یہ الزام لگایا کرتی تھی کہ اسامہ بن لادن سے فنڈ لے کے میرے خلاف کیمپین چلائی گئی ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ انپریسیڈنٹڈ معاملہ ہے کہ کسی پارٹی کا باہر سے فنڈ آ گیا اور اس کو ڈسکولیفائی کرنے کی بات ہی ہے دیکھیں اس کے بعد پولیٹیکل پارٹیز ایک بنے ہیں اور ہم نے بہت سے معاملات کو بھکتا ہے بہت ترما کو مختوم امین فہین کو پریزیڈنٹ بنانا پڑا پیوز پارٹی پارلیمنٹیرینز کا کیونکہ ملکہ قانون ہے اسے ماننا تو پڑے گا اور آج بھی ملکہ قانون ہے اسے ماننا تو پڑے گا دیکھیں شہید ظلفکار علی بھٹو کو پانسی لے دی جاتی ہے وہ جوڈیشل مرڈر ہے لیکن ملکہ قانون تھا ماننا تو پڑا انہیں جان سے جانا تو پڑا تو اسی طرح عمران خان ملکہ قانون ہے اسی کے تحت ہوگا اور بڑا عمران خان ہر بات سپریم کورٹ میں لے کے جاتے ہیں ہم بھی ریفرنس سپریم کورٹ لے کے جائیں گے یہی قانون کہتا ہے وہاں پہ سارا پتہ چل جائے گا دیکھیں عمران خان کو میں کوئی ضرورت نہیں مجھے الزامات لگانے کی یا ثابت کرنے کی جس طرح کا آپ نے ایک خوبصورت مزا سنایا ہے کہ عمران خان کہتے ہیں کسی نے میرے سے بنوا دیا تھا عمران خان ساری باتیں اسی طرح کرتے ہیں کہ فلان کے بچے باہر ہیں تو عمران سے پوچھے آپ کے بچے کہاں ہیں ساروں کا احساسہ باہر ہے تو انسان پوچھے کہ بھئی آپ کا احساسہ کدھر ہے جی غیر ملکیوں کو کیبنٹ میں نہیں ہونا چاہیے جس کی اسی فیصد کیبنٹ غیر ملکی تھی وہ بھی پوری دیدہ دلیری سے لیکن عمران صاحب ابھی کچھ تیرے پہلے آپ نے عمران خان صاحب کی گفتگو شاید سنی ہوگی تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پی ڈی ایم کی جو اس وقت حکومت ہے اس کی ساٹھ فیصد جو میمبرشپ ہے جو ساٹھ فیصد اس کے عراقین ہے وہ بیل کے اوپر ہیں جو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا تو لیجٹ مسیح کو چیلنج کر رہے ہیں آپ کی وہ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بغیر اپوزیشن کے رول کرنا مزاق ہے ایک عمران خان بھی بیل پہ ہے عمران خان کے بہت سے وزراء بھی بیل پہ ہے عمران خان کی دلیری کا تو آپ کو پتا ہے یہاں پہ ان کا معاملہ ہوا تو جب تک انہوں نے بیل نہیں کروائی کے پی کے سے پشاور آئی کورٹ سے وہ اسلام آباد انٹر نہیں ہوئے بیل پہ تو سارے ہیں دیکھیں بدقسمتی ہے یا کیا ہے مجھے نہیں پتا یہ قانون کی حکمرانی ہے یہ بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ سیاسی قیادتیں بیل پہ ہوتی ہیں اور یہ بہت سی ریت عمران خان نے بنائی ہے عمران خان نے اپنے مخالفین کو اپنا سیاسی مخالف نہیں سمجھا انہوں نے اپنا دشمن سمجھا ہے اس کے بعد غدار سمجھا ہے اور غدار کے بعد اب تو وہ انہیں برائی اور باطل سمجھنے لگے ہیں اور خود کو حق سمجھنے لگے ہیں اب عمران خان کی سوچ کا کہاں کہاں آپ مقابلہ کریں گے تو ہم عمران خان کو نہ تو کوئی بددوا دیتے ہیں اور نہ ہم کے غلاب کوئی عدالت میں جاتے ہیں یہ عدالت میں ان کے اپنے دوست گئے ہیں اور جو سب جانتے ہیں جنہیں سب پتا ہے کہ عمران خان کی پارٹی کیسے بنی ہے پنڈنگ کہاں سے آتی ہے کیا ہوا آپ نے ثابت کیا ہے ٹھیک ہے عامر حسن صاحب ہمارے ساتھ ہی آپ موجود رہی ہے راجہ عامر عباد صاحب آپ سے ٹھیک ہے راجہ عامر عباد صاحب سے بھی بات کریں گے عامر حسن صاحب یہ بتائیے گا کہ تحریکی انصاف کے چیرمن عمران خان صاحب کا یہ بیانیاں کنسسٹنٹ ہے کہ اس الیکشن کمیشنر کے انڈر کوئی بھی الیکشن شفاف نہیں ہو سکتا تو آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے فریش الیکشن میں ملک کی کہا جاتا ہے سب سے بڑی جماعت اگر وہ الیکشن کمیشنر کو ہی ایکسپٹ نہیں کر رہی تو انتخابات کیسے سموثلی رن ہو سکتے ہیں وہ تو کانٹروورشل ہو جائیں گے پھر تو آپ لوگ کیا کریں گے ڈیل کرنے کے لیے ایک تو بڑی میں احترام کے ساتھ اس پہ اعتراض کروں گا کنسسٹنٹ ان کا کوئی بھی مطالبہ نہیں رہا اور یہ بھی کوئی کنسسٹنٹ نہیں ہے آپ کو پتا ہے پہلے وہ کہتے رہے ہیں کہ ہم نے خود بنایا ہے اب مجھے بڑا یقین ہے اس کے اوپر بہت سی سٹیٹمنٹس میں آپ کو سنوا سکتا ہوں تو اب یہ عمران خان کو جب پتا چلتا ہے کہ کوئی چیز دیکھیں نا پہلے نیوٹرل ہونا اچھی بات اور اس پہ پورے دلائل دیتے تھے میں نیوٹرل ایمپائر لے کے آیا میں آج کل وہ مزائیہ طور پہ کسی ادارے کو کہتے ہیں یہ جو نیوٹرلز ہیں نا ہر بات میں آپ کو پتا ہے تو عمران کی کوئی بات بھی کنسسٹنٹ نہیں ہے عمران خان کو تو یوٹرن اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو عمران خان کو سوٹ کرتا ہے عمران خان وہ کہتے ہیں لیکن کیا انوکھا لادلہ کھیلن کو مانگے چاند تو کیا اسے چاند دے دیا جائے گا کیا پاکستان کے سارے آئینی ادارے ختم کر دیے جائیں کہ عمران کو کھل کھیلنے کی اجازت ہو سونیاں اوجن گلیاں تھے پچھ مرزا یار پھرے کون ہے عمران خان کتنا موٹ نے لیا عمران خان نے اور کیا گھل کھلا دی ہے عمران خان نے کہ عمران خان کے لیے ہر ادارہ ختم کر دیا جائے عمران خان کے لیے کانسٹیشن ختم کر دیا جائے دیکھیں عمران خان لیکچر دیتے ہیں سر ابھی زمنی الیکشن میں بیس میں سے پندرہ سیٹس وہ جیت رہے ہیں سر جو کہ نون علی کے القوں میں سے تھی تو آپ کو آپ رائٹ اوف کر دیں گے اس سارے جو ووٹ بینکan کا اس میں تحصیب مازد کے ساتھ 20 حلقوں میں سے 15 جیتے ہیں جو عمران خان پانچ حلقے عمران خان اپنے ہار گئے اور اس میں تو گیم تو اپوزیشن نے کیا ہے پی ایم ایل ایل نے کیا ہے 25% سیٹس انہوں نے گیم کی ہیں اور عمران خان نے 25% سیٹس لوز کی ہے اسی لیے یہی انہی کے ارہا کیمتے ہیں جنہوں نے ریزائن کیا تھا تو میں سمجھنا ہوں عمران خان جھوٹ کے اوپر جو اس کا فیشسٹ مائنسیٹ ہے اور جو ان کے گویبلز ہیں جو بھرتی کیے گئے ہیں امریکہ سے گل بل ہو یا ادھر سے دوسری جماعتوں کے سارا کچھرا اکٹھا کر کے ان گویبلز کا یہی کام ہے کہ صبح و شام جھوٹ اتنی بلندی سے بولو کہ لوگ اسے سچ سمجھنے لگے اور یہی عمران خان کر رہے ہیں لیکن عمر صاحب افیکٹیونیس کی اگر ہم بات کریں آپ خود کہہ رہے ہیں کہ پروپیگنڈا ان کا بہت سٹرونگ ہے اس کاؤنٹر کون کرے گا سوشل میڈیا کے اوپر پیپلز پارٹی کی کیا پولیسی ہے نون اگزسٹنٹ دکھائی دیتی ہے آپ جہاں بھی دیکھیں جو جان سی مرضی سوشل میڈیا ویب سائیڈر ڈومینیشن ہے تحریک انصاف کی ایک اور نیرٹیو بنانے میں بھی ایکسپرٹیز ہیں تو آپ اس نیرٹیو بیلڈنگ کو جس کو آپ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اسے ختم کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ درست کہہ رہے ہیں اس پر بالکل میں آپ سے سو فیصد متفق ہوں پیپلز پارٹی بھی بہت پیچھے اور پی ایم ایل این بھی اور کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی عمران خان کے جھوٹے بیانیے کے خلاف اپنی سچی بات بھی نہیں بتا سکی لی یہ ایک ہے اور کیسے کیا گیا اس کا نقصان ریاست کو بھی ہوا کہ سارے ریاست مسائل عمران خان کو اور ان کے سوشل میڈیا کو سٹرانگ کرنے کے لیے جس طرح لگائے گئے آج اس کا نقصان چلیں پولیٹیکل پارٹیز کو تو ہوتا ہے ہوتا رہے گا ہو جائے کوئی حرج بھی نہیں ہے لیکن سٹیٹ کو ہو رہا ہے سٹیٹ انسٹیوشنز کو ہو رہا ہے وہ بھی چیزیں آپ کے سامنے ہیں تو عمران کے ہاتھ میں یہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ بندر کے ہاتھ میں ماچس آئی ہوئی ہے تو یہ مسئبت تو ہے اب یہ ماچس آئی کے سرات کو کیسے کم کرنا ہے اور بندر کے ہاتھ سے کیسے لینی ہے یہ ایک مسئلہ ہے سب کے لیے ہے اس پر یہ نہیں ہے کہ کئی دفعہ آپ یہ کہیں جیسے بارٹر لوتھر کنگ کہتا تھا کہ بات یہ نہیں ہے کہ ملک دنیا کے انترائی ہے اس لیے نہیں ہے کہ اچھے نہیں ہے اس لیے ہے کہ اچھے خاموش ہیں اور برے بڑی بلندہنگ طریقے سے جھوٹ بولنے اور بھئی آج ہو رہا ہے اور اگران خان کو اس سوشل میڈیا فائدہ ہوا ہے اور میں آپ سے اگری کرتا ہوں پولیٹیکل پارٹیز کو ہوش مندی کے ساتھ اس کی طرف توجہ دینی چاہیے پولیٹیکل پارٹیز کو انسٹیوشن بنانا چاہیے اور پھر ان انسٹیوشن کے اندر ان چیزوں کو بڑا پروفیشنلی اور پولیٹیکلی اور ویجن رکھتے ہوئے کاؤنٹر کرنا چاہیے آمیر حسن صاحب ساتھ موجود رہی ہے آمیر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے آمیر عباس صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے یہ جو بازگرست ہے کہ سکسی ٹو وان ایف کے تحت اب اگر سپریم کورٹ میں ریفرنس جاتا ہے تو عمران خان صاحب کے لیے مشکل پیدا ہو سکتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ یہ کہنا کہ آرٹیکل باستر تریسٹ کے تحت جو صادق اور امین کی ڈیکلریشن ہے اگر وہ حکومت لے کر جاتی ہے کورٹ میں تو عمران خان صاحب کی جو سیاسی کریئر ہے اس کے لیے خطرات ہو سکتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ بڑا جو ہے وہ ایزی کیس ہے اور اس میں ایسا کوئی خطرہ تحریک انصاف کو درپیش نہیں ہے دیکھئے اس میں ہم کانون کو دیکھ لیتے ہیں کہ کانون کیا کہتا ہے میں ایک ایک سٹیٹمنٹ دیں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اور وہ جو سٹیٹمنٹ ہوگی ان کے سورسز آف فنڈ کی یا فنڈس جنریشن کی وہ جو سٹیٹمنٹ ہے وہ کسی بھی آڈیٹر سے آڈیٹیٹ ہوگی اور اسی میں لکھا ہوا ہے سب ٹوسری میں کہ اس کے ساتھ اٹشل بی اکمپنی بائی ای سٹیفکیٹ لفت سٹیفکیٹ لکھا ہوا ہے یہ شوڈ بائی دا پارٹی ہیڈ یا پارٹی گیلر یہ اس میں لکھا ہوا ہے اب سٹیفکیٹ میں اور ایفیڈیوٹ میں یا جو سٹیٹمنٹ انڈر اوڈ ہوتی ہے اس میں بہت فرق ہوتا ہے سٹیٹمنٹ انڈر اوڈ یا ایفیڈیوٹ وہ ہوتا ہے جس کو ہم حلفیہ بیان کہتے ہیں انڈ اٹسٹارٹس کہ میں اللہ تعالی کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں یا آئی سولیمی افانڈ اینڈ سٹیٹ آن اوڈ کہ جناب جیسا کہ آپ نے الیکشنز میں دیکھا ہوگا کہ جو میمبرز ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں کہ جناب میری یہ ڈیکلریشن ہے آن اوڈ کہ میرے پاس جو پروپٹیز ہیں وہ اے بی سی ہیں اور اس کے علاوہ میری کوئی پروپٹی یا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے تو وہ تو کہلاتا ہے ایفیڈیوٹ یا سٹیٹمنٹ انڈر اوڈ یہ ایک سیمپل سٹیفکیشن ہے کہ جناب میں سٹیفائی کرتا ہوں کہ یہ ہمارے پارٹی کا اکاؤنٹ ہے اور یہ اس آڈیٹڈ فرم نے آڈیٹ کیا ہے اور ہم آپ کو جمع کرا لیں ہیں اب اس سٹیفکیشن میں اگر کوئی غلطی آتی ہے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس میں اس کی جو آخری لائن ہے اگر اس کو پڑا جائے تو اس میں کٹیگوریکلی یہ لکھا ہوا ہے کہ نو پروہیبیٹڈ فنڈز ہیب بین ٹیکن فرم اینی ویئر بائی تریکی ادصاف تو اس کی وائلیشن نہیں ہوئی آپ کو لگتا ہے دیکھئے پروہیبیٹڈ فنڈ کی سورس تو جب آڈیٹ ہوگی تو آڈیٹر کا کام ہے کہ بتانا اب آپ کے علم ہے کہ اگر آپ بیرون ملک جاتے ہیں تو آپ ایک سٹیفکیشن آپ کو نادرہ دیتا ہے کہ اس نے ویکسینیشن کرائی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ تو نادرہ کا کوئی کام نہیں تو آپ پروہیبیٹڈ فنڈ کی بات جو انسی ہے وہ اگر سرپس کر کے آتی ہے تو اس میں جو جو سزا دی ہوئی ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ باہر کے سرکار فورفیٹ ہوگا اور جو آپ الیکشن میں دیکھیں گے جو لوز ہیں کہیں نہیں دکھا کہ جو پارٹی پروہیبیٹڈ فنڈ کا استعمال کیا ہے یا اس نے کلیکٹ کیا ہے اسے پولیٹیکیلی بہن کر دیا جائے گا یا اس سے ٹھیک ہے امرو با سب یہ ایک ایک یہ چیز کلیریفائی کر دیجئے کہ یہ جو فارم ون اور اس کے علاوہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اوت ہوتا ہے یا پھر بیان رہی ہے کہ جھوٹا بیان حلفی تو فارم ون کو بیان حلفی نہ کہا جائے پھر آپ کے نزدیک آپ دیکھیں نا آپ اس کو کہیں گے آپ کہیں گے کہ جو لفظ آئین میں اس میں قانون میں لکھا ہوگا ہے فارم ون کیا ہوگا ایک سیٹیکیٹ ہوگا سیٹیکیٹ میں کہیں آپ پڑھئے فارم ون نکال کے کہیں یہ لکھا ہے کہ میں اندر تعلق کو حاضر نازد یا میں سولیمنی افرام کرتا ہوں کہ یہ اس میں جو کونٹنٹس ہیں یا ہم نے کہیں سے فورن فنڈنگ نہیں لی اگر آپ کے سامنے ہے تو پڑھ لے کہیں نہیں اس میں سیمپل سیٹیفکیشن کی ہے جو ہم آڈیٹڈ رپورٹ دے رہے ہیں یہ ہماری پارٹی کی ہے اور یہ فلانی کمپنی سے آڈیٹ ہوئی ہے اس کے علاوہ اس میں کوئی ایسی بات پرویپٹیڈ فنڈز کی بات نہیں ہے آمیر عباس صاحب ساتھ موجود رہی ہے آمیر حسن صاحب آخری سوال آپ سے کریں گے ٹائم ہمارے پاس چورٹ ہے جو فریش الیکشن کی بات کی جا رہی ہے الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ فریش الیکشن کے لیے ہم تیار ہیں تو پیپل سپارٹی کتنی تیار ہے اور کیا ٹائم فریم آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لیے سر آپ بھی پارٹ ہے نا پی ڈی ایم کا پارٹ ہے نا آپ بھی بلکل ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اب پاکستان میں جو مشکل فیصلے اس یونٹی گرمنٹ میں کیے تھے کہ اچھے ساتھ آنا شروع ہو گئے ہیں اب آپ دیکھیں روپے کا استحقام آنا اور ڈالر کی قیمت میں کمی ہونا اور اسی طرح آگے مہنگائی میں کمی ہونا آئل پرائسز کا انشاءاللہ نیچے آنا لوگوں کو نوکریاں دینا ترکیاتی کام ہونا یہ ایک سال کے اندر بہت سے کام ہے جو عوام کو ریلیف دینا ہے تو تمام پولیٹیکل پارٹیز تو اس طرف ہیں کہ مشکل وقت ہم نے گزار لیا یہ تصمین ہے ٹھیک ہے بارال انفلیشن اگر گزشتہ ماہ کی بات کی جائے تو چوبیس پرسنٹ پہ پہنچ گئی جو کہ ریکارڈ ہائی تھا ہمارے ساتھ راجہ رباس صاحب اور بیرستر آمیر حسن موجود تھے آپ دونوں کا بہت شکریہ ناظرین اب صرف کرائیسز یہ ہے کہ آنے والا الیکشن اگر تحریک انصاف اس کو قبول نہیں کرتی اس الیکشن کمیشنر کے اندر تو یقینی طور پر ایک بڑا بوران پیدا ہو سکتا ہے ملک کے اندر اور اسی حل میں نام ڈالنے کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں تحریک انصاف کے چیئرمن کی تو دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن پر جو اعتراض ہیں تحریک انصاف کے یہ موجودہ حکومت اور پی ڈی ایم کی حکومت اس کو کس طرح سے ڈیل کرتی ہے آپ نے پروگرام ملائزہ کیا آپ فیڈبیک ضرور دیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی